بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجنیشنون انڈا جیم انجینئر فیض علم بسرہ قائز ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں 5.2 اور اس میں ہم کوئیسٹن نمبر 2 سالو کر رہے تھے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کا کوئیسٹن نمبر 2 کا پارٹ 3 اور 4 سالو کریں گے تو ہی چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کوئیسٹن نمبر 2 پارٹ 3 تیسرا پارٹ ہے اس کا x2-11x-42 سلویشن لکھیں گے اس کو as it is لکھ لیا ہے x2-11x-42 question کو لکھا اب جہاں پہ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے طریقہ کار وہ ہی ہے کہ جہاں پہ اس کے ساتھ variable ہے یہ variable ہے variable کے ساتھ constant ہے اگر کچھ نہ لکھا ہو تو 1 ہوتا ہے تو جہاں اس کے ساتھ 1 constant ہے اور یہ 42 ہے ان دونوں کا ہم نے multiply کرنا ہے یہ minus 7 میں ہے تو یہ آجے گا 1 into 42 is equal to minus 42 یہ minus 42 آگیا اب ہم نے اس کے factor تلاش کرنے ہیں find کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کر جائی ہے کہ دو factor ہم نے ڈونڈنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں رانوائی ملتی ہے guide ملتی ہے کہ یہ ساب سے پہلے یہ sign جو ہے جو ہمیں بتاتا ہے یہ minus جائے اس کا مطلب جائے ہے کہ دو factor میں سے ایک minus ہوگا ایک plus ہوگا کیونکہ اگر دونوں plus ہوں گے تب ہی plus ہونا چاہیے اگر دونوں minus ہوں گے تب ہی plus ہونا چاہیے جیسے کہ ہمیں پچھلے parts میں discuss کر چکے ہیں تو یہ minus جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک plus ہوگا ایک minus ہوگا تب یہ minus آتا ہے minus کا ساتھ plus جب multiply ہوتا ہے تو minus رہتا ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں factor میں سے ایک minus ہوگا ایک plus ہوگا اور اب کیسے پتا چلے گا کہ plus کونس ہوگا minus کونس ہوگا تو اس کے لئے ہمیں یہ guide دیتا ہے یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ sign جو ہے یہ sign جہاں پہ جو بھی ہوگا وہ بتائے گا کہ جو بڑا والا ہے وہ اس کا sign آئے گا جو بڑا والا factor ہوگا وہ minus ہوگا دو factor ہوں گے اس کے تو دونوں میں سے ایک negative ہوگا ایک positive ہوگا لیکن positive کونسا ہوگا negative کونسا یہ بتاتا ہے جہاں پہ sign جو بھی ہے وہ بتاتا ہے کہ جہاں پہ بڑے والے figure کا sign آئے گا بڑے والے number کا sign آئے گا جو بڑا والا factor ہوگا اس کا sign negative ہوگا اور چھوٹے والے کا پوزٹیو ہوگا اس کے بعد ہم اس کے فیکٹر دونیں گے اب یہاں پہ دیکھیں 42 کو ہم ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں 2 سے 3 سے 4 سے اس طریقے سے 2 3 4 5 جیسے جو بھی اس پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے 2 سے ڈیوائیڈ کیا 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک فیکٹر آ گیا 2 اور ایک آ گیا 21 2 21 42 یہاں پہ ایک آ گیا 3 into 40 اگر 3 سے کریں گے 3 پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں جب 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جو آ جائے گا 14 ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 42 آ جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے 6 6 سے ڈیوائیڈ کریں گے 6 7042 یہ بھی آ جاتا ہے 42 تو مزید بھی ہے لیکن ہمیں اگر آپ آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے تو اتنے سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ ایک بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ رف ایریہ ہے اس کا کوئیشن کے ساتھ تو الگ نہیں ہے اور اسی لئے جہاں پہ لین لگائی ہے کہ آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ کرنا ہے اور یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لئے ہے کہ آپ جہاں بھی اگر رف بر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پریکٹس کی ہوئے تو آپ دیریکٹ ایک کوئیشن سال کر سکتے ہیں اب جہاں دیکھیں بڑا بڑا سائن جائے وہ نیگٹیو ہے تو اس میں ہم اس کو سائن جو ہے چینج کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑے والے سائن جو ہے یہ نیگٹیو ہیں اس کو بھی مائنس کیا اس کو مائنس کیا اس کو مائنس کیا تو یہ پلاس ہو گیا یہ بھی پلاس ہو گیا تو اب گوھر کریں گے کہ یہ جو ہے سیون سکس ایسار فارٹی ٹو اور یہ آ گیا الیون آنا چاہیے اس میں سے الیون کیسے آئے گا اگر یہ دیکھیں اس میں سے وان آتا ہے اور یہ ٹوانٹی وان سے ٹو نکالیں گے تو یہ نائنٹین آ جائے گا اور یہ جو ہے کوئی بھی آپ پہلے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پہلے رکھنا ہے جس کو مرضی آپ پہلے رکھ لیں تو جہاں پہ لکھا ایک و سائن x سکیئر یہ آگیا مائنس مائنس یہ ہم نے لیکھ لیا مائنس والا یہ 14x پہلے لیکھ لیا پلاس 3x اور یہ x کے ساتھ میں ہم نے لکھنا ہے اس کو کیونکہ یہ 11 کے ہم نے فیکٹر بنایا اس کو اس طریقے سے کہ x جو ہے اس کے ساتھ بھی آئے گا جب ایڈ کریں گے تو ساتھ میں x رہے گا اور یہ x سے جہاں پہ جب ملٹیپلائی کریں گے تو x سکیئر بنے گا اور ایک x اس کے ساتھ ہوگا ایک x اس کے ساتھ ہوگا اس لئے دو فیکٹر کے ساتھ دونے کے ساتھ x علیدہ علیدہ چلے گا اور ملٹیپلائی کریں گے تو پھر x سکیئر ہو جائے گا مائنس آگیا 42 نیسٹ آگیا اب ان کے ہم پیر بنا لیں گے اس کا اس کے ساتھ پیر بنا لیا اور اس کا اس کے ساتھ پیر بنا لیا اگر آپ اس کو آگے بیچھے رکھیں گے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ایکول سائن لکھیں گے اب یہاں سے ہم نے دیکھنا کیا نکلتا ہے x سکیئر ہے اور جہاں پہ x ہے یہ x کامل نکلے گا جہاں سے ایک x بار نکل گیا تو اندر آگیا ایک x مائنس جہاں سے x بار نکل گیا تو 14 آگیا پلاس آگیا جہاں سے 3 ہے 42 پہ ڈوائٹ ہو جاتا ہے 14 کے ساتھ ہی تو اس لئے یہ 3 کامل لے لیا جہاں سے 3 بار نکل گیا تو یہ x آگیا اب جہاں دیکھیں جہاں پہ جو بھی سائن ہوگا وہی کامل لیں گے پلاس ہم نے جہاں پہ پلاس تھا پلاس کامل لے لیا تو جہاں پہ سائن چینج نہیں ہوگے تو وہی سائن آ جائے گا مائنس کا 3 کو ڈوائٹ کر لیں 3 14's are 42 بریکٹ کلوز کر دیں نیسٹ آگیا اب جہاں ہمارے پاس دو ٹرم بن گی ایک جے ٹرم بن گی ایک جے ٹرم بن گی تو اب ہم ان دونوں میں سے کامل لیں گے اب دیکھیں اس کے اندر x مائنس 14 اس کے اندر بھی ہے اس کے اندر بھی ہے تو یہی ہم نے کامل لینا ہے equal sign لکھیں گے x مائنس 14 جہاں ہم نے کامل لے لیا x مائنس 14 کامل لے لیا جہاں سے باہر نکلا تو یہ بات جگہ x پلاس جہاں سے یہ باہر نکل گیا x مائنس 14 تو یہ آ گیا پلاس 3 تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس آ گیا x مائنس 14 into x پلاس 3 یہی اس کے فیکٹر ہے جب بھی آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو سیم یہی بن جائے گا x مائنس 14 into x پلاس 3 تو یہی فیکٹر آ گیا آنسر لکھیں گے اس کو کلوز کرتے ہیں آنسر لے لہا کو کون آن پا ہو کوئی چیزنان گیا آنسر لے پچھیکی دوال دوال gouvernement ہی flی 0 سلوشن لکھیں گے اس کو ایک بار ایسے لکھ لیا ہے ایک سکیئر پلاس ایکس مائنس وان تھرٹی ٹو اب یہاں پہ اس پہ گوھر کریں گے کہ اگر اس کے ساتھ ویریبل کے ساتھ کانسٹنٹ نہ ہو تو اس کو سپوز کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ہم وان تھرٹی ٹو کے ساتھ ملٹیبلائی کریں گے اور یہ ساتھ میں ایک سکیئر آگا ہے وان انڈو وان تھرٹی ٹو مائنس کا تو یہ مائنس آگیا وان تھرٹی ٹو ساتھ میں ایک سکیئر لکھیں گے اب ہم نے اس کو توڑنا ہے اس کے فیکٹر ڈونڈنے ہیں وان تھرٹی ٹو کے پہلے یہاں پہ ٹو ہے تو ٹو سے شروع کریں گے دوائیڈ کرنا تین چار فیکٹر بنا کے دیکھیں اگر اس میں کوئی فیٹ آتا ہے تو اس کا طریقہ کار اب کیا ہے کہ فیکٹر کیسے ڈونڈنے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ سائن سے یہ سائن بتاتا ہے کہ نیکٹیو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو فیکٹر ہوں گے دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو نیکٹیو آئے گا اس کا مطلب ملٹیپلائی میں ایک پاؤزٹیو ہوگا ایک نیکٹیو ہوگا یہ سائن ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں فیکٹر کا مطلب ایک نیکٹیو ہوگا ایک پاؤزٹیو ہوگا جیسے یہ ہے ایک نیکٹیف ہوگا ایک پزیٹィو ہوگا تب یہ منس بنے گا کیونکہ منس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اگر دونوں ایک جیسے ہوں گے تو سائن پزیٹیو ہوگا تو اس لئے ایک جو ہے نیکٹیف ہوگا ایک پزیٹیو ہوگا اور یہ جو سائن ہے یہ بتاتا ہے ہمیں کہ بڑا والا سائن ہے وہ پزیٹیو ہوگا کیونکہ دونوں کو ایک کریں گے تو بڑے والا سائن آتا ہے اس لیے جو بڑا فیکٹر ہے اس کا سائن پوزٹیو ہوگا تو اب ہم اس طریقے سے ہمیں سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں فیکٹر ڈونڈنا آسان ہو جائے گا کہ دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس آجے گا ایڈ کریں گے تو پلاس آجے گا تو جہاں پہ آگیا سب سے پہلے 2 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیا 2 یہ آگیا اور 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ پلاس 66 یہ دو فیکٹر ہیں اس کے اس کے بعد 3 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں مائنس 3 سے کر لیں سائن تو بعد میں لگاتے جائیں گے دیکھن پہلے آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں 3 سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ آجاے گا 44 اس کے ساتھ بھی 132 آجاتا ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے 6 سے بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اس کو solve کیا ہے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ 12 جو ہے 12 into 11 12 کو 11 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جب 132 آجا اگر آپ نے شروع میں کرنا ہے آپ نے پہلے پریکٹس نہیں کی تو آپ کو دو تین فیکٹر اور بنا کے آپ کو end پہ جہاں تک پتا چل جائے گا کہ یہ فیکٹر بھی ہے اور دوسرے فیکٹر بھی ہیں لیکن اگر آپ نے گھر میں پہلے سے پریکٹس کی ہوگی اچھے طریقے سے اس کی تیاری کی ہوگی تو فوراں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کیا فیکٹر اور یہ راف ایریا ہے یہ لکھنا ضروری بھی نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ آپ نے اپنے طور پر راف ایک سائٹ پر کر کے یہ لہن لگا لے نہیں ہے تاکہ یہ اس کے اندر شامل نہ ہو کوئیسن یہی سیدھا چل رہے ہیں تو آپ گوھر کریں کہ یہ 12 ہے اور 11 جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو 1 بچ جائے گا 1 جو ہے کری ہو جائے گا 12 minus 1 12 minus 11 جو ہے وہ 1 ہو جائے گا چونکہ یہ بڑا بہلا positive ہونا ہے تو اس کو positive رکھیں گے یعنی یہ ہم positive رکھیں گے اور یہ جو ہے یہ negative رکھیں گے تو دونوں کو جب multiply کریں گے تو minus 132 آ جائے گا اور add کریں گے تو plus 1 آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہی ہم یہ factor جو ہے یہ ہم نے use کرنے ہیں یہ ہمارا دونوں required factor ہیں تو next آگیا equal sign اس کو as it is لکھا x square یہ plus 12 یہ plus اس کے ساتھ x square تھا ایک x اس کے ساتھ لگ جائے گا ایک اس کے ساتھ لگ جائے گا تو یہ آ جائے گا plus 12x minus 11x plus 12x minus 11x minus 132 تو اس طرح سے یہ دو اس کے factor ہم نے منا لیے بڑے والے کا sign plus اور چھوٹے والے کا minus آگیا اس کا پیر بنا لیں یہ اس کے ساتھ پیر بن جائے گا اور پیر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں سے common کچھ چیز common نکال لیں equal sign لیں گئے اب یہاں پہ دیکھیں x square اور یہ اس کے ساتھ x چھوٹا بھلا جو common نکل گیا x ایک x باہر نکل گیا common تو bracket کے اندر آگیا جہاں سے ایک باہر نکل گیا ایک اندر بچ گیا plus یہاں سے x باہر نکل گیا اور 12 بچ گیا تو یہ آگیا x plus 12 یہاں پہ دیکھیں پہلے بھی جیسا کہ جو بھی جہاں پہ سائن ہوگا وہ ہی common ہوگا جہاں پہ minus ہے تو minus common ہوگا اور جہاں پہ دیکھیں یہ 11 ہے 11 اس کے ساتھ 132 پہ ڈوائیڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ فیکٹر ہم نے بنا لیا تو 11 بھی اس کا فیکٹر ہے اس لیے 11 ہی ہم نے common لیں گے تو 11 common لی گئی ہے تو یہاں پہ یہ باہر نکل گیا تو باقی بچ گیا x اندر آج گیا یہاں پہ minus باہر نکل گیا ہمارے پاس 11 12 132 تو 11 سے ڈوائیڈ کریں گے تو 12 آج گا تو اب ہمارے پاس اس طریقے سے نکل آیا ایک جی ٹرم بن گئی x into x plus 12 minus 11 x plus 12 next آگیا اب ہم یہ دو ٹرم ہمارے پاس ہیں ان میں سے common لیں گے اس کے اندر x plus 12 بھی ہے x x plus 12 جائے common آجائے گا equal sign لکھا یہاں پہ لکھ لیا x plus 12 یہ ہم نے common لے لیا اب یہاں سے x plus 12 باہر نکل گیا تو اندر کیا بات کیا x ڈالیں گے x لکھتی ہے minus یہ پہ x plus 12 یہ باہر نکل گیا تو باقی کیا بات گیا j 11 تو اس طرح سے ہمارا آگیا x plus 12 into x minus 11 یہ دو فیکٹر آگئے اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے آنسر لکھیں گے یہاں پہ لین لگائیں اور اس کو کلوز کرتے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گینٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ